بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکھ سنہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں درسی فیملی کی طرح مٹکہ کھیر تیار کرنے لگے جس کے لیے ہم نے کھلا ہی پانی رکھ لیا چاولوں کو ابارنے کے لیے ڈیر کپ ہم نے یہاں پہ چاول لے لیے چاولوں کو آپ نے اچھے طریقے سے گلا لینا چاول ڈال کے آپ نے فوراں سے اس میں چمچ لالینا تاکہ آپ اس میں یہ جھوڑ نہ جائے چاول کو مکمل گلا لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں کھیر میں سلسل چمچ لاتے ہیں وہ اس کو گاڑا کر لیا جب اس طریقے سے گاڑی سی ہو جائے تو اس میں ایک کپ آپ نے چینی ڈال لینا کچھ لوگ چینی زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں وہ اپنی ساپ سے ڈال لیں چینی ڈال کے دو سے تین منٹ تک چمچ لاتے ہوگے پھر سے اس کو پکا لیں گے تاکہ چینی کا پانی خوشک ہو جائے ماشاءاللہ الحمدللہ کھیر تیار ہو چکی ہے چولہ باندھ کر دیتے ہیں کھیر کو تھنڈا کر کے پھر ہم مٹکے میں نکالتے ہیں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے مٹکیں ان میں کھیر ڈالتے ہیں آپ کے پاس اگر بڑے مٹکیں ہیں تو آپ بڑوں میں ڈال سکتے ہیں اگر مٹکیں نہ ہو تو جو مٹی کی پلیٹیں ہوتے ہیں اس میں ڈال لیں مٹی کے پیالے ہوتے ہیں اس میں ڈال لیں تھوڑا سا بری کاشکیا و ناریل ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ ہو آپ وہ ڈالیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ